اس وڈیو میں ہم ایکسٹریم کیس سیمپلنگ کے کونسپٹ کو سٹڈی کریں گے What is ایکسٹریم کیس سیمپلنگ ایکسٹریم کیس سیمپلنگ نون پرابیلیٹی سیمپلنگ کی ایک ٹائپ ہے سیمپلنگ کو دو براڈ کٹگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پرابیلیٹی سیمپلنگ اور نون پرابیلیٹی سیمپلنگ پرابیلیٹی سیمپلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس کے جتنے بھی میمبرز ہیں سب کا ایکول چانس ہوتا ہے کہ وہ سیمپل کے لیے سیلیکٹ ہو جائیں جبکہ نون پرابیلیٹی سیمپلنگ میں ہمارے جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس کے جتنے بھی میمبرز ہیں سب کا ایکول چانس نہیں ہوتا کہ وہ سیمپل کے لیے سیلیکٹ ہو جائیں تو پرابیلیٹی سیمپلنگ اور نون پرابیلیٹی سیمپلنگ میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے تو extreme case sampling non probability sampling کی ایک type ہے extreme case sampling کو deviant case sampling بھی کہا جاتا ہے extreme case sampling میں data extreme level کی لوگوں سے collect کیا جاتا ہے ایسے لوگ جن کا behavior یا جن کی achievements outstanding ہوتی ہیں ان سے data collect کیا جاتا ہے اور یا ایسے لوگوں سے data collect کیا جاتا ہے جن کی کوئی achievement نہیں ہوتی تو ایکسٹریم کے سیمپلنگ میں ڈیٹا آؤٹ لائرز سے کلیکٹ کیا جاتا ہے ایسے لوگ جو تو ہائیلی سکسیسفل ہیں ایسے لوگ جن کی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں یا ایسے لوگ جن کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہیں تو ایکسٹریم کے سیمپلنگ میں ہمیشہ ایکسٹریم لیول کے لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جن کی ایجوکیشن کا لیول بہت زیادہ ہے اور ایسے لوگ جن کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور اسی طرح اگر آپ رچسٹ اور پور کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں کہ جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کا لائسٹائل کیسا ہوتا ہے اور ایسے لوگ جو کہ پور ہیں ان کا لائسٹائل کیسا ہوتا ہے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں رچسٹ اور پور اور اسی طرح ہائلی ایجوکیٹڈ اور ایلیڈریٹ تو جب آپ ایکسٹریم لیول کی لوگوں سے ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں تو ایسی جو سیمپلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایکسٹریم کیس سیمپلنگ ایکسٹریم کیس سیمپلنگ کو عام طور پر کمپیریزنز میں یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ دو ایکسٹریمز کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایکسٹریم کیس سیمپلنگ یا ڈیوینٹ کیس سیمپلنگ کو یوز کرتے ہیں